وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ اُنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اپنی ذات سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ دنیا کی تمام ام مخلوقات سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے محبت کی ہے تو اس محبت کا تقاضہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد نہیں منائے اگر یہ ثابت ہے یہ مطلوب ہے تو لیکن چونکہ شرعان یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد منائی جائے کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں منائی ہے اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں منائی ہے اس چیز کو صحابہ اکرام نے نہیں منائی ہے اس چیز کو صحابہ اکرام نے نہیں منائی ہے اور جس چیز کو اللہ کی رسول نے نہیں منایا صحابہ اکرام نے نہیں منایا بعد کے لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کوئی جواز ان کو نہیں ملتا ہے کہ کسی ایسی چیز کا دین میں ایجاد کریں محترم ناظرین یہ ربیو الاول کا مہینہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس میں کئی رائے ہیں لیکن اس میں کوئی رائے نہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ یہی ہے جو سب سے مضبوط اول ہے رائے ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ سے مطالب آخر ربیو الاول نو ربیو الاول بارہ ربیو الاول جو ہے یہ بہت ہی مختلف بھی تاریخ ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے اس مہینے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کسی تاریخ کو جس تاریخ میں آپ پیدا ہوئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح کی خوشی منانا کسی بھی طرح کی عید منانا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساگلتے یا نہیں محترم ناظرین اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مسلم امہ کے لیے ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے نمونہ ہے اللہ رب العالمین نے آج کی شخصیت کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور عصوہ بنایا ہے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے کسی بھی چیز پر کسی بھی عبادت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف فرٹنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا اعمل کیا ہے یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کے لئے کہا ہے یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعمل کیا گیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقریر کی ہے محترم ناظرین عید ملاد النبی جو کی اس مہینے کے اندر بہت ہی زور و شور کے ساتھ مرائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کا ثبوت ملتا ہے نہ اللہ کے رسول کے فرمان میں اس کا ثبوت ملتا ہے نہ صحابہ اکرام کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے ہم نے گفتگو کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اللہ کے رسول نے اپنے زندگی میں نہ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی زندگی میں اس چیز کو کبھی منایا ہے نہ اس طرح کے کسی عید کا ثبوت اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ تو اللہ ایک رسول سے نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی آتی ہے صحابہ کرام کا دور آتا ہے اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس چیز کا نہ ثبوت ملا نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں اس چیز کا کوئی ثبوت ملتا ہے کوئی بھی شخص اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں جو صحابہ کرام ہیں اس طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے مطالق کسی بھی طرح کی کوئی عید منائی ہو جبکہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہدایت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کی ایمان کو معیار ہدایت بدلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان جو ہوگا مکمل ہوگا ان کی ایمان کمی نہیں ہوگی کسی طرح کا نقص نہیں ہوگا کیونکہ اور یہ بھی چیز واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ کرام سے زیادہ کسی شخص کو محبت نہیں ہو سکتی ہے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ایمان کا جز ہے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم اپنے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام طرح کی محبتوں پر فوقیت نہ دے دیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَاسِ اجْمَئِن تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اپنی ذات سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے محبت کی ہے تو اس محبت کا تقاضہ تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد نہیں منائے اگر یہ ثابت ہے یہ مطلوب ہے تو لیکن چونکہ شرعان یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد منائی جائے کیونکہ اللہ کی رسول نے نہیں منائیا ہے اور جس چیز کو اللہ کی رسول نے نہیں منایا ہے اس چیز کو صحابہ اکرام نے نہیں منایا ہے اس چیز کو صحابہ اکرام نے نہیں منایا ہے اور جس چیز کو اللہ کی رسول نے نہیں منایا صحابہ اکرام نے نہیں منایا بعد کے لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کوئی جواز ان کو نہیں ملتا ہے کہ کسی ایسے چیز کا دین میں ایجاد کریں جس ثبوت اللہ کی رسول سے نہیں ملتا ہے اور صحابہ اکرام سے نہیں ملتا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی عمل جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہوتی تو صحابہ اکرام اس چیز میں سب سے آگے ہوتے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے والے ہوتے تو ثابت ہوا کہ نہ تو اللہ کی رسول نے اس چیز کو منایا ہے نہ تو صحابہ اکرام نے منایا ہے اور صحابہ اکرام کے بعد جو ان کے نقشے قدم پر چڑھنے والے ایمہ ہیں محدثین ہیں فقہ ہیں کسی بھی فقہ سے کسی بھی محدث محدث سے کسی بھی عالم سے ایسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور آج کے وقت میں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نام پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرات کی عید بنائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں محدث ہیں اور دین میں کوئی بھی محدث ہو اس دلالت ہے گمراہی ہے جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بداعتن غلالہ و کلو غلالتن فلنا دین کے اندر کوئی بھی بداعت اگر ایجاد کی جا رہی ہے کوئی بھی ایسی چیز جس جو دین کا حصہ نہیں ہے دین میں اس کو گھسایا جا رہا ہے وہ گمراہی ہے بعض لوگوں کا کہنا کہ یہ بداعت حسنہ ہے یہ بداعت صحیح ہے اس اللہ کے رسول کے اس فرمان میں کلو بداعتن غلالہ ہر بداعت گمراہی ہے یہ رد ہے اس میں